وہ صرف پی ٹی آئی کو دبانے پہ لگے ہوئے ہیں ان کے میدواروں کو ان کے تجویز کنندرہ تحید کنندرہ کو اٹھا رہے ہیں لیکن میں ایک بات بتا دوں انشاءاللہ سپیشل اٹرنی جو کاغذہ جمع ہو رہے ہیں جیسے ہی بیٹھ کر نشان آئے گا بیلڈ پیپر پہ اس وقت آپ کو اسی پرسند سے زیادہ لینے ہیں کاغذہ چھیننے کی اور مارک پٹائی پولیس کی کرنے کی وہ ریکارڈ بھی سارا جمع ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے سارے آفیسز میں ریکارڈ جمع ہے اور وہ پیش کر دیا جائے گا ہے میں زرتاج گل کا سپیشل اٹرنی ہوں اور ان کے کاغذہ جمع کروانے کے لیے آیا ہوں کس حلقے سے جمع کروایا ہے آپ نے ان کی بلکل جب ضرورت تو اگر وہ کہیں گے کیونکہ یہ قانون کے اندر ایک ہے کہ آپ اپنے اٹرنی جو ہے تارٹی لیٹر لے کے جمع کروا سکتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں انہوں نے پھر میرے آپس آئی ہیں اور مجھے کاغذات دی ہیں اور سائن کی ہیں اور میں ان کے کاغذات لے کے آیا ہوں اور میں جمع کروا رہا ہوں ٹیک تو اب وہ سکروٹنی کے عمل میں انہیں خود آنا پڑے گا تو ان کے خلاف تو بڑے مقدمات ہیں تیشت گردی کے مفہور ہیں کیا کہتے ہیں میں آپ کو کلیر کرتا جاؤ سکروٹنی میں ان کا ہونا ضروری نہیں ہے صرف تجویز کی ندہ اور توائید کی ندہ کا ہونا ضروری ہے تو وہ ہیں ابھی تک وہ ابھی ہیں بالکل ہیں یہاں بھی ہیں ڈیرہ غازی خام میں بھی ان کے جو ہے سیٹ پہ جو ہے نیشن سمجھ کی سیٹ پہ کاغذات ہم نے جمع کروئے ہوئے ہیں اور یہاں سپیشل سیٹ جو ہے وومن کی اس کے پہ ہم قومی سمجھ کی ان کے کاغذات جمع کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ بڑی بہادر لیڈی ہے وہ بہت آپ کو بتائے گی اور انشاءاللہ سکروٹنے کے وقت بھی وہ آئے گی جس نے گرفتار کرنا کرے وہ انہیں گبراتی اس بات سے باری صاحب یہ بتائیں کہ کاغذات نامزد کی جمع کرواتے وقت آپ کو کوئی مشکلات پیش تو نہیں ہے کیونکہ پی ٹی اے کے لوگ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کاغذات جمع نہیں کروانے دی جارے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے نہیں دیکھئے جہاں تک لاہور کا ماحول ہے یہاں تو ٹھیک ہے لیکن لاہور کے علاوہ جتنے اسٹیشن ہیں وہاں پہ کاغذات چھینے جا رہے ہیں وقلا سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں جو اٹارنی سپیشل اٹارنی بن کے آ کے کاغذات جمع جائے گجراللہ میں چھینے جا رہے ہیں باولپور چھینے جا رہے ہیں باولنگر میں چھینے گئے ہیں وہاں پہ میرے اسوسییٹس کے مجھے فون آئے ہیں وقلا کے ہمارے ہمارے یہاں تک کینڈیٹس اپنی جگہ پہ وہ کلا سے جو فائلیں چھینی جا رہی ہیں اس حد تک ناانصافی ہو رہی ہے بلکل ہم نے سپیشل انسٹرکشنز دی ہیں اور اپنی میں تمام جو بھی کینڈیٹس ہیں پی ٹی ای کے سپیشلی ان کو یہ انسٹرکشن دوں گا کہ جب پاکذات لے کے جاتے ہیں تو پیچھے دو تین اپنے کیمریا مین ضرور رکھا کریں وہ فلم بنا لے کل کو یہ بات اگر ریٹرننگ افسدہ تک نہیں پہنچنے دیتے تو انشاءاللہ ہم ہائی کورٹ میں سب کو رلیف دلائیے باجو صاحب ابھی تک یہ ساری جو باتیں آپ کریں ہیں الزامات کی حد تا ہے کہ نہ ہی الیکشن کمیشن میں کوئی سبائی الیکشن کمیشن میں کوئی درحاظ دی گئی ہے کہ انہیں کاغذات نہیں جمع کروانے دیجئے نہ ہی کسی تھانے میں گئے ہیں تو یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تا کی نظر آ رہی ہیں چیزیں نہیں دیکھیں یہ آپ کی خبر ہے کہ درخواستیں نہیں دی گئی درخواستیں دی گئی ہیں باقیدہ دور پر جو فلمیں بنی ہیں کاغذات چھیننے کی اور مرک پٹائی پولیس کی کرنے کی وہ ریکارڈ بھی سارا جمع ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے سارے آفیسز میں ریکارڈ جمع ہے اور وہ کس کر دی جائے گا آج کہتے ہیں کہ دو دن اور بڑھا دیئے کاغذات کے ہم الیکشن کمیشن میں جا کے اور اس کی جو ہے بقیدہ طور پر پیٹیشن بھی کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں کہ اتحفظ دلایا جائے جیتے بھی کانیڈیٹ ہیں آج بھی صبح باہول پور ہائی کورٹ میں بہت بڑا ایک فیصلہ کیا ہے وہاں پہ لوگوں کو دس تاریخ تک زمانتے دی اور ساتھ آرڈ کر دیا ہے کہ ان کے خلاف اگر کوئی بھی مقدمہ ہوگا انٹیکرپشن میں ہو یا اپی اے میں ہو اور ان کو ارسٹ نہیں کر سکتے آپ دس تاریخ تک دس تاریخ کے بعد اگر کوئی کسی نے مقدمہ کئی رکھے ہوئے ہیں بنا کے انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ سکروڑنی کے وقت یہ ہم ظاہر کریں گے اس پہ ہائی کورٹ نے یہ اور رکھا باجبے صاحب آپ نے پاکستان میں بڑے الیکشن دیکھے ہیں تو ہر بار الیکشن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اب اب ہو رہا ہے نہیں یہ جو الیکشن ہے یہ باقی الیکشن سے ٹوٹل مختلف جہاں ون سائیڈڈ ہو رہا ہے یہاں پہ ادارے جو ہیں وہ صرف پی ٹی ای کو دبانے پہ لگے ہوئے ہیں ان کے میدواروں کو ان کے تجویز کنیندرہ تاہید کنیندرہ کو اٹھا رہے ہیں لیکن میں ایک بات بتا دوں انشاءاللہ سپیشل ٹارٹی جو مقاہدہ جمع ہو رہے ہیں جیسے ہی بیٹھ کر نشان آئے گا بیلٹ پیپر پہ اس وقت آپ کو اسی پرسنٹ سے زیادہ لیڈ نظر آئی گی سازی فائز صاحب چیف جسر شامل فاروق صاحب کیا امیدیں ہیں وہاں سے تو کوئی تلیکن صاحب کے لیے کوئی تھنڈی ہوا نہیں آنے پڑا نہیں انشاءاللہ قانون کے مطابق انہیں فیصلے کرنے چاہیے آما فاروق صاحب کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے عمران صاحب کی جیسے چھوڑ دیئے کہ وہ نہیں کر رہے عمران صاحب نے خود اپنی اپلیکیشن بھی دی تھی میں نے بھی لتجاہ کی تھی ان سے اور کوئیسٹ بھی کی تھی بھی جب ایک سابق وزیراعظم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے سٹیچر پر لے آؤ زخمی حالت میں بائیومیٹر کرانے کے لیے دوسرا جب وزیراعظم اچتہاری ہے اس کو بائیومیٹر کے لیے ائرپورٹ پہ آپ جو آ رہے ہیں جب اس کو آپ پہ اعتماد نہیں آپ کیس نہ سنیں تو ان کی مہربانی انہوں نے یہ بات مان لی برانکہ کی اپلیکیشن پہ بھی مان لی بات کہ وہ کیس نہیں سن رہے ہیں آپ دوسرے جانے سن رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو خوف کا عالم ہے یہ ایک دو دنی ہے ختم ہو جائے گا ایک ذاتی نویت پر سوال کر سکتے جی کریں آپ نے جب سے زہر کا بیان دیا اس کے بعد عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کی کیا وجہ نہیں میری ملاقات بھی ہوئی اور اس کے بعد انسٹرکشنز بھی ملی ملی جو ہم نے کیونکہ عمران خان پہ دوستوں کے قریب کیس ہے پرویز علیہ صاحب پہ تقریباً کوئی تیس کے قریب کیسے پھر ہم نے کیونکہ وہاں اسلامباد میں عمران خان کی ایک بہت مضبوط لیگل ٹیم ہے پرویز علیہ صاحب کی یہاں ٹیم نہیں تھی پھر وہاں میٹنگ کر کے شامل کرشش صاحب بھی تھے عمران خان اور پرویز علیہ صاحب نے انہوں نے کہا جی ابازہ صاحب آپ پنجاب میں ہمارے جتنے معاملات ہیں آپ دیکھیں سپیشلی پرویز علیہ صاحب نے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں پنجاب کے اندر لاہور کے اندر بھی ایک سٹرانگ ٹیم ٹیم ٹیگ ہے ابنان خان کے بڑے قریبی دوست ہیں آپ تو ان کی اہلیہ یا بہن علیمہ خان وہ بھی الیکشن یا مخصوص ریشت کے لیے کہا جاتے نام دوت کی جمع کروائیں گے یا حاصل کریں گے ابھی تو دو دن ہیں ابھی تک تو کوئی ایسی انسٹرکشنز نہیں ہیں ان علیمہ بہن کی طرف سے نہیں ہماری خواہش تھی کہ علیمہ بہن جو ہے وہ ضرور داخل کریں کہاں صاحب لیکن ابھی تک کوئی اس سے انسٹرکشنز ہمیں نہیں ملیں جیسے کوئی انسٹرکشنز آئیں گی انشاءاللہ آپ کو شیئر کریں گے تین کیو اندر